میں بہنے والی سکری ندی میں بیتے انیس سال سے برسات کے چار مہینے میں ہی پانی رہتا تھا لیکن جبکہ اب درجنوں گاؤں میں پانی کی سمسیہ بڑھ گئی ہے لیکن زلہ پرشاسن کی عورت سے شروع کیے گئے سرجن ابھیان سے اب ندی میں پانی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے ندی کی ستی سدھرنے کے لیے آئی آئی ٹی کانجپور کے ٹیم نائے گرامیڈو اور زلہ پرشاسن کے سعیقے سے اب مارچ میں سے ندی میں پانی نظر آ رہا ہے ندی میں فلوڈ نہیں ہوتا تھا اب جگہ جگہ پہ فلوڈ مل رہا ہے اور یہ ہم لوگوں کے لیے ایک ساکارات میں پور کہہ سکتے ہیں کہ منوبل بڑھانے والی چیز ہے اس سال ہم لوگ اور اس میں مطلب ورہت طریقے سے کام کریں گے اور جو شاشن کی بھی یہ یوجنہ ہے نروہ نروہ کے سندر میں بھی یہاں جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں اسی یوجنہ کے انترگر سے اس میں کام کریں گے اور آپ کو بتا دے کبر تھا اسی خبر ہے جہاں سرچین ابھیان سن ندی میں اب پانی بہنے لگا ہے پردیپ جڑ گئے ہیں پردیپ کس طرح سے یہ ابھیان چلائے گیا اور کیا کچھ اس میں کیا گیا ہو پائے جس کے وجہ سب فلو بھی آ گیا اور اس میں پانی بھی آ گیا ہے صحیح کی سمپرک نہیں ہو پا رہا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس ابھیان سے ندی میں پانی آ جانے سے اب گرامنیو نئے راحت کی ساسلی ہے ساتھی ساتھ اب پانی کا فلو آ جانے سے یہ ندی اور آگے تک بہہ رہی ہے پردیپ کس طرح سے چڑ گئے ہیں صحیح کی پردیپ یہاں پر اس ابھیان کے تحت کیا کچھ کیا گیا ہے جس کے بعد اس ندی میں پانی اور فلو دون آ گیا ہے دیکھئے یہ کچھ تکری ندی جو ہے جیوان دائنی ندی ہے جیلے کی یہاں سے لگ بہت سو سے ڈیڑ سو باؤں جو ہے اس ندی سے جو ہے پانی کو جو ہے یوز کرتے ہیں اور لگاتا جو ہے چار سال سے جو ہے ندی جو ہے گرمی سے آنے سے پہلے ہی سو جاتے تھے لیکن جو ہے یہاں کے جو کلیکٹر اور جو جلپن جائے جو سیو ہے اس کی ایک پہل ہے وہ چار کروڑوں پر کی جو کھرتک کی ہے اس کے پاس جو ہے بغیدہ ندی کی دھار ہے وہ چل رہی ہے لوگ بھی ابھی ندی کو اپیوگ بھی کر رہے ہیں بہن کہیں یہ کہ بڑی جو ہے کامیابی کہا جا سکتا ہے جیلے پر ساتھر کی جنیتی سنیے تمام جان کرے کے لئے شکریہ آپ کا سندگی مدسور میں محلہ سکتی کرد کی